الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب الراشدین المہدیجین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع السابرین وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُهِ سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ صدق اللہ مولانا العظيم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِشْ یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَامِكَ يَا حَبِيبُ اللَّهِ الصلاة والسلام علیك يا خطیب الانبیاء والمرسلین وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَامِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ بخر السادات پی سید عطا اللہ شاہ صاحب حزید مجدہو محسنی آل سنت حضرت قبلہ کاری محمود آمد صاحب نقشبندی مجددی دامد مرکات ملالیہ زینت السادات پی سید احسن گلانی شاہ صاحب مجاہد اسلام حضرت اللہ مولانا غلام حسین سلطانی صاحب چیئرمین رویت حلال کمیٹی زلسیال کوٹ عاشق رسالت ماب جناب سیف اللہ ورک صاحب جنابی الحاج محمد اقبال احمد صاحب انتہائی قابل احترام مہمانان زیوکار برادران اسلام حاضرین و سامعین اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن پاک کی سعادت افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے بخشش اور مغفرت کا سامان بنائیں درس قرآن مجید اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنی مدد جو اللہ عطا کرتا ہے اس کے لیے سبر کو بطور وظیفہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو استعینو بسبری والسلام اے ایمان والو مدد چاہو استعینو مدد مانگو مدد چاہو بسبری والسلام سبر اور نماز کے ذریعے سبر اور نماز کے ساتھ ان اللہ معصابیرین بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں پیچھے دو چیزوں کا حکم دیا ہے کہ سبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو لیکن آگے جب اللہ کی معیت کو بیان کیا ہے تو سابروں کا ذکر کیا ہے نماز تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے سبر کوئی کوئی کر سکتا ہے جب اللہ نے اپنی معیت کو بیان کیا تو اس کے لیے سابروں کو منتخب کیا ان اللہ معصابیرین آگے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ اور جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بَلْ اَحْيَا اُمْ وَلَا قِلَّا تَشْعُورُوا بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تمہیں خبر نہیں تمہیں شعور نہیں جس سے ان کی زندگی کو سمجھ سکو ان دو آیات میں سبر کا حکم شہیدوں کی زندگی کا بیان لیکن جو اگلی آیت ہے آیت نمبر ایک سو پچپن اس میں فلسفہ دکھ فلسفہ غم بیان کیا گیا ہے زندگی میں کیوں دکھ آتے ہیں کیوں غم آتے ہیں غیر متوقع واقعات کیوں پیش آ جاتے ہیں فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ اور ہم ضرور بِززرور تمہیں آزمائیں گے یہ جو پہلا لفظ ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ یہ بڑا قابل غور ہے پچھلی دو آیات کی تفسیر سمجھنے کے لئے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ غم آتے ہی کیوں ہیں دکھ آتے ہی کیوں ہیں فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے اصل میں تو لفظ ہے نَبْلُوَمْ ہم آزمائیں گے لیکن اس سے پہلے آیا ہے لام اور آخر میں آیا ہے نون لام تاقید اور نون سکیلہ جب مزارعہ پر لام تاقید اور نون سکیلہ آ جائے تو پھر مانا کیا جاتا ہے دو تاقیدیں لگ گئیں لام بھی تاقید کے جو شروع میں آیا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ نَبْلُوَمْ لَا نَبْلُوَمْ پر جو لام آیا ہے یہ نہیں سکتے کیونکہ زندگی ہے ہی آزمائش سورہ ملک میں فرمایا اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن امالا لیبلوکم سورہ ملک کی جو آئے مبارک ہے اس میں موت اور زندگی کا جو مقصد بیان کی ہے تخلیق کا مقصد لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈالے تو ہماری زندگی کا مقصد ہی آزمائش ہے کل زمیں ہستی سے تو ابراہ ما نندے ہو باب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی زندگی کے بارے میں اپنا نکتہ نظر درست کر لیں زندگی کے بارے میں اپنی سوچ درست کر لیں تو پھر زندگی آسان ہو جائے گی انسان اس زندگی کو آزمائشوں سے دکھوں سے مسائل سے الگ کر کے مکمل پرسکون بنانا چاہتا ہے یہ انسان کے دل میں ایک آرزو ہے پر یاد رکھیں انسان کبھی اس دنیا کو جنت نہیں بنا سکتا اس دنیا میں ہمیشہ مسائل اور وسائل کی کشمکش لگی رہے گی آپ دوائیاں ایجاد کر لیں بیماریاں بھی نہیں نہیں بنتی رہے گی وسائل اور مسائل کی کشمکش لگی رہے گی کیوں جس نے زندگی بنائی ہے وہ خالق فرما رہا ہے کہ زندگی آزمائش ہے جب زندگی کو آزمائش سمجھ کے گزاریں گے پھر زندگی کے دکھ اتنے زیادہ محسوس نہیں ہوں گے کیونکہ آزمائش ہے تو آزمائش میں پرک ہی تو ہو رہی ہے اب آزمائش کیوں ہے زندگی تو جانور چوپائے بھی گزارتے ہیں گائے بیل بھینس پرندے درندے زندگی وہ بھی گزارتے ہیں زندگی ہم بھی گزار رہے ہیں پر ان کی زندگی ان کے لیے آزمائش نہیں ہماری زندگی آزمائش ہے تو انسان کی زندگی کیوں آزمائش ہے امتحان اس سے لیا جاتا ہے جس کو انعام دینا ہو ہر طالب علم کو کمرہ امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتا جس کا داخلہ جمع ہوا ہے جس کو ایگزائمینیشن بورڈ نے اجازت دی ہے رول نمبر سلپ پاس نہیں ہے تو کیا کوئی طالب علم کمرہ امتحان میں بیٹھ کے امتحان دے سکتا ہے نہیں امتحان اس سے لیا جاتا ہے جس کو ڈگری سند دینی ہو جس کو انعام دینا ہو امتحان اس سے ہی لیا جاتا ہے ہماری زندگی امتحان ہے ہماری زندگی آزمائش ہے تو کیوں آزمائش ہے اس کے بعد ایک بہت بڑی راحت ہے جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا اسے ہمیشہ کے لیے اللہ کا قرب عطا کر دیا جائے گا وہ انعام کیا ہے ہر نماز میں ہم مانگتے ہیں نا اہدین صراط المستقیم صراط اللہ زینہ انعام تالیم تو انعام یوں ہی تو نہیں مل جائے گا اس کے لیے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے میرے آقا کریم نے فرمایا جس کا جتنا مقام ہے جو اللہ کے جتنا قریب ہے اتنا زیادہ آزمائشوں سے گزرتے ہیں اور پھر حضور نے فرمایا ہر نبی آزمائشوں سے گزرتے ہیں ہر نبی آزمائشوں سے گزرے ہیں اور میرا مقام سب سے بڑا ہے اللہ نے مجھے سب سے زیادہ آزمائشوں سے گزارا تو جس کا جتنا مقام اتنا بڑا انعام ہے اس کے لیے تو پھر اس کی آزمائشیں بھی امتحان بھی اسی اعتبار سے زندگی آزمائش ہمارے لیے کیوں ہے اس لیے کہ ہمیں اس کے بعد اللہ کریم ایک انعام اطا فرمانا چاہتا ہے اور وہ انعام ہے اللہ کا قرب ہمیشہ کے لیے اللہ کا قرب ہر ایک کی زندگی آزمائش نہیں بنائی گئی انسان کی زندگی آزمائش اس لیے فرمایا ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے بشیئ من الخوف کچھ ڈر کے ساتھ والجوئے اور بھوک کے ساتھ ونقس من الاموال اور مالوں کی کمی کے ساتھ والانفس اور جانوں کی کمی کے ساتھ والسمرات اور پھلوں کی کمی کے ساتھ والسمرات پھلوں کی کمی کس کی کمی پیچھے ذکر ہو چکے بھوک کا بھی اور مال کا بھی تو پھر دوبارہ پھلوں کے ذکر کی ضرورت کیا ہے بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد وہ پھل ہیں جو باغوں میں ہیں بعض نے کہا اس سے مراد ہے محنت کا پھل دو آدمی ایک جیسی محنت کریں گے ایک کو پھل ملے گا دوسرے کو نہیں ملے گا دونوں کا الگ الگ امتحان دونوں کی اللہ کی بارگاہ میں منزل الگ ہے اس لیے ایک کو محنت کا پھل مل رہا ہے محنت دوسرے نے بھی کی ہے اسے محنت کا پھل نہیں ملا نتیجہ نہیں نکلا وصہ مراد ایک تو اسے باغوں کے پھل مراد ہو سکتے ہیں اور ایک اسے محنت کا پھل مالی دا کم پانی دینا پر پر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نالا ہم نتیجوں کے پابند نہیں کیے گئے ہم محنت کرنے کے پابند کیے گئے ہم اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے اپنے معاشرے کی صلاح کے لیے محنت کریں نتیجے کے ہم پابند نہیں کیے گئے نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہم سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنا فرض ادا کیا یا نہیں فرض شناسی ہے یا نہیں اسے ادا کرنے کے لیے احساسِ ذمہ داری ہے یا نہیں یہ ہمارا امتحان نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے خوشخبری سنا دیجئے جو صبر کرنے والے ہیں میں جب یہ آیات پڑھ رہا ہوں بالخصوص یہ آیت جب میں یہ لفظ پڑھ رہا تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے اور بھوک سے اور مالوں کی کمی سے والانفو سے اور جانوں کی کمی سے تو میرے حاشیہِ خیال میں مزشتہ ہفتے مسلسل ہونے والے خودکش دماغے اور ان میں مارے پاکستانی بھائیوں کی جانوں کا جو نقصان ہے وہ بھی حاشیہِ خیال میں ہوبر رہا تھا اس وقت پاکستانی قوم ایک سوگواری کی قیفیت میں ہے بالخصوص جو جمعیرات شام کو پرسون شام کو ایک بہت بڑے ولیِ کامل کے مزارِ مبارک پہ دھماکہ ہوا ہے جنہوں نے ہمارے آبا و جداد کو کلمہ پڑھایا جن کے ایسانات ہیں برے سغیر پر ان کے مزارِ مبارک کی عزت کو عدب کو پائے مال کیا گیا ہے دعا کریں کہ اللہ تعالی مرہومین کو جو گزشتہ دنوں کے حادثات میں اہلِ ایمان فوت ہوئے ہیں اللہ تعالی انہیں بخششِ کاملہ تا فرمائے ان کے لواحقین کو اللہ تعالی صبرِ جمیلتہ فرمائے اور جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے اللہ تعالی ان ظالموں کو کیفرِ کردار تک پہنچائیں زینت الاسفیاء خدبت الکاملین حضرت لال شعباز کلندر رحمت اللہ تعالی علی ہم سب کے محسن ہیں جب میں یہ لفظ بور رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ ایک دو گزارشات آپ کے حوالے سے ارز کروں آپ حسینی سید ہیں سرکار سید الشہداء امامِ عالی مقام نواسہِ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین اور حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام محمد باکر اور امام باکر کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی تیرہویں پشت میں حضرت لال شباز کلندر پیدا ہوں آپ کے بزرگ بغداد سے ہجرت کر کے مشہد آئے اور مشہد سے ہجرت کر کے مروند آئے مروند ایران میں ہے اور آپ کے والدِ گرامی کا نام تھا سید کبیر الدین ابراہیم رحمت اللہ تعالی عنہ انہیں خواب میں حضور حیدر کرار شیر خدا کی زیارت ہوئی اور انہوں نے فرمایا کبیر الدین ابراہیم تیرے گھر جو بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام محمد عثمان رکھنا حضرت لال شباز کلندر رحمت اللہ تعالی عنہ کا نام کس نے رکھا ہے ایسے اصلی نام کیا آپ کا آشاء اللہ شاہ صاحب کو تو پہلے بھی پتا ہوگا نوجوانوں سے کہوں گا حضرت لال شباز کلندر رحمت اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا ہے محمد عثمان یہ کس نے رکھا ہے حضور حیدر کرار خواب میں ملے ہیں حضرت کبیر الدین ابراہیم رحمت اللہ تعالی عنہ کو اور فرمایا تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام محمد عثمان رکھنا جب اس کی عمر سو چوراسی دن ہو جائے تو اسے مدینہ منورہ لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا اور پھر خلفہ راشدین کو سلام عرض کرنا اور پھر حضرت عثمان غنی کے قدموں میں جا کے اسے پیش کرنا یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ تذکرہ اولیاء سنت کتاب کا نام ہے اور اس کے علاوہ کتاب کا نام ہے اب دو ہو اس میں یہ بات موجود ہے اب کوئی یہ نہ کہ بیٹا تو ابھی پیدا نہیں ہوا تو پہلے کس طرح پتا ہے حضرت حیدر کرار کو کہ آپ آکے خوش خبری دے رہے ہیں تو واقعہ نہیں بیان کروں گا صرف اشارہ کر رہا ہوں باروہ پارا ہے سورہ ہود ہے اور آیت نمبر انتر ستر اکتر فرشتے آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر اور حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت بی بی سارا وہ پردے کے پیچھے ہیں فرشتے مبارک دیتے ہیں اے ابراہیم ہم آپ کو بشارت دینے آئے ہیں آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اسحاق تو پردے کے پیچھے کھڑی مائی صاحبہ ہنسی ہیں مسکرائی ہیں ان کے ہنسنے کا ذکر قرآن میں ہے فدہ اکت فدہ اکت پھر وہ مسکرائی تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو خوش خبری دینے آئے ہیں آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اسحاق بی بی صاحبہ نے کہا یا وی لطا آلی دو آنا مشتوں نے کہا ہم صرف بیٹے کی بشارت نہیں دینے آئے ہم تو پوتے کے بھی بشارت دینے آئے وہ جو بیٹا اسحاق ہے جب وہ جوان ہوں گے ان کے گھر جو پیدا ہوگا اس کی بھی بشارت دینے آئے قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں فبشر ناہ بے اسحاق ومن ورائ اسحاق یعقوب اسحاق کے بعد جو بیٹے ان کے آ رہے ہیں یعقوب ان کی بھی بشارت دینے آئے ہیں کیا وہ بچے ماں کے پیٹ میں آ چکے ہیں جن کی بشارت فرشتے دے رہے ہیں بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں نہیں آیا فرشتے بتا رہے ہیں بیٹا ہوگا جوان ہوگا شادی ہوگی پھر آگے اس کے گھر بھی بیٹا ہوگا یہ علم غیب اللہ فرشتوں کو دے دے تو شرک نہیں یہ علم غیب اللہ نبیوں کو عطا کر دے ولیوں کو تو شرک کیسے ہوگیا دوبارہ کہہ رہا ہوں سورہ اہود باروہ پارہ سورہ اہود آیت نمبر انتر ستر اکتر یہ پڑھ کے دیکھیں بیٹے اور پوتے کی خوشکبری آیت نمبر اکتر میں فرشتے تو نوکر نوکروں کا علم اتنا ہے بتا رہے ہیں بیٹا ہوگا پھر اس کے ہاں بیٹا ہوگا پوتا ہوگا آنے والے حالات کا علم فرشتے رکھتے ہیں تو نبیوں کا علم کتنا ہوگا اور جنہیں حضور فرمائے آنا مدینہ العلم و علی باب ہا میں علم کا شہر ہوں اور علی شہر کا دربازہ آیا حضور حیدر قرار خواب میں ملے ہیں حضرت قبیر الدین ابراہیم رحمت اللہ تعالی علی فرمایا تیرے گھر بیٹا ہوگا اس کا نام رکھنا محمد یہ نام کون رکھتے ہیں جی نہیں ویسے یہ نام کون لوگ رکھتے ہیں جو اس نام کو پسند کرتے ہیں جو اس نام دشمنوں کے نام پسند نہیں ہوتے نام دوستوں کی اچھے لگتے نام محبوبوں کی پیارے لگتے سید عثمان مروندی اور لکب لال یہ شباز کس نے رکھ ہے نام یہ سرکار سید دشو ادا امام علی مقام نے عطا کیا تاریخ پڑھ کے دیکھیں آپ کے والد گرامی کو حضرت وہ حاضر ہوئے تھے امام علی مقام کے مزار پر کربلہ محلہ حضرت کبیر عدی ابراہیم کربلہ محلہ امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے پیش ہوئے ہیں سلام کے لیے حاضر ہوئے ہیں اس دوران انہیں زیارت ہوئے امام علی مقام کی اور آپ نے فرمایا مجھے رسول اللہ نے ایک شعباز عطا کیا تھا وہ میں تیری گود میں دیتا ہوا یہ آپ کا جو نام شعباز ہے یہ بھی امام علی مقام کا عطا کیا ہوا ہے لال لال کیوں کہتے ہیں آپ بڑے خوبصورت تھے چہرہ بڑا سرخ و سفید تھا جب آپ مسکراتے تھے یا کبھی جلال میں آتے تھے چہرے پہ لالی دوڑتی تھے ایک اس وجہ سے لال کہتے ہیں ایک سبب یہ تھا کہ ایک دن گود میں کچھ کنکریاں لے کے سنگ ریزے لے کے ہلا رہے تھے ایک مانگنے والا آیا اس نے جولی پھیلائی بھیق مانگی مجھے کچھ دیں آپ نے وہ کنکریاں ہی اٹھائیں اس نے کہا میں بھیق مانگنے آیا ہوں کوئی لال دیں کوئی پیسے دیں کوئی دولت دیں یہ کنکریاں میں کیا کروں گا آپ نے کہا کنکریاں کب ہیں یہ لال ہی گود سے اٹھائیں ہیں تو کنکریاں ہیں پر بیکاری کو دیں ہیں تو اللہ نے انہیں لال بنا دیا آپ کی نگاہ سے پتھر لال بن جاتے تھے اس لیے بھی آپ کو لال کہتے ہیں اور بھی کئی ماشاء اللہ وجوہات ہیں حکمتیں ہیں جو محققین نے بیان کی ہیں لیکن ایک آپ کا اور نام ہے اس کی بھی تھوڑی سی تشریح کر دوں لال شاباز قلندر کسے کہتے ہیں اہل سنت کے عظیم محقق مفسر قرآن اور استاذ العلماء حضرت قبلہ مفتی فیض آمد عویسی رحمت اللہ تعالی ان کی کتاب کلندر کی شرعی تحقیق اہل علم جانتے ہیں کہ جس ہستی کا میں نے نام لیا ان کی بہت ساری کتابیں سینکڑوں کتابیں چھپ چکی ہیں یہ مصنف کتب کسیرہ ہیں روح البیان کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے شاہ صاحب کے پاس احیال علوم کا ترجمہ بھی آپ دیکھ سکتے حقیق اس میں وہ فرماتے ہیں صوفی اور کلندر ایک ہی ہستی کے دو نام ہیں اور ان میں عموم خصوص کی نسبت ہے یعنی ہر کلندر صوفی ہوتا ہے لیکن ہر صوفی کلندر نہیں ہوتا آگے لکھتے ہیں جہاں صوفی کی انتہا ہے اس سے آگے کلندر کی ابتدا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا غوث کتب سب اران ارے عاشق جان اگے رہے یہی بات حضرت مفتی فیض احمد ویسی نے کلندر کے بارے میں لکھی ہے کہ ہر کلندر صوفی ہوتا ہے لیکن ہر صوفی کلندر نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ کلندر کے لئے شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے کلندر کا لفظ بولا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت کی پابندی نہ کرے شریعت کا وہ پابند ہوتا ہے اور یہ جو ہستی ہیں حضرت لال شباز کلندر لوگ ان سے واقف نہیں بلکہ ہم نے خود ان پہ ظلم کیا اپنے بزرگوں پہ ہم نے ظلم کیا کہ ان کا صحیح تعرف نہیں کروا سکے حضرت لال شباز کلندر اپنے زمانے کے بے مثال عالم تھے آپ نے سیون شریف میں خود مدرسہ قائم کیا تھا فقہ ال اسلام اور جب آپ ملتان میں تھے تو مدرسہ بہوت دین میں پڑھاتے رہے ہیں تدریس کرتے رہے ہیں صرف پر نعو سرف پر نعو پر کتابیں لکھنا یہ کس کا کام ہے خالی عالم کا بھی کام نہیں بڑے عالم کا کام لسانیات کے آپ بڑے ماہر تھے فارسی اور عربی کے بڑے ماہر تھے نعو پر اور سرف پر آپ کی کتابیں اس دور میں مدرسوں کے اندر نساب میں شامل تھی پڑھائی جاتی تھی آپ کی کتابیں اور آپ فارسی کے بہت بڑے شاعر بھی تھے بہت بڑے عالم بھی تھے درس نظامی مکمل پڑھے ہوئے تھے بلکہ پڑھاتے سات سال کی عمر میں آپ نے قرآن حفظ کر لیا حضر اللہ شباز کے اندر حافظ قرآن تھے قرآن وہ آپ کی روحان نیت ہے آپ حنفی تھے تکلید کرتے تھے حضرت امام آزم ابو حنیف آپ نے حاضری دی مام آزم کے مزار پر اس کے بعد بغداد شریف حضور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں حاضری دی تو حضور شہنشاہ بغداد نے فرمایا کہ محمد عثمان مربندی اب تم حج کرنے کے لئے جاؤ یہ حضور غوث آزم نے حکم دیا تو حضور لال شہباز کل اندر پھر بغداد شریف سے چلے گئے عرب شریف آپ نے مکہ شریف میں حج کیا پھر گئے مدینہ شریف حاضری دینے گیارہ مہینے مدینہ شریف میں رہے ہیں دوسرا حج آگے پھر واپس آئے مکہ شریف دوسرا حج کیا آج کل بعض لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے مکہ گئے عمرہ کیا مدینہ شریف گئے پھر واپس مکہ میں آگے دوسرا عمرہ کرتے ہیں آپ گئے تھے حج کرنے اور دو حج کر گیا مدینہ شریف گئے گیارہ مہینے مدینہ شریف پھر رہے وہاں سے آپ کو حکم ملا ہے اس علاقے میں برے سغیر میں آنے کا مدینہ شریف سے واپس پھر آپ نے دوبارہ حج کیا مکہ شریف پھر واپس آئے مدینہ تول علیاء ملتان اس وقت حضرت بہاود دین زکریہ ملتانی موجود تھے جب یہ طریقت میں بھی چار یار ہیں صوفیہ میں وہ چار یار ہیں حضرت بہاود دین زکریہ ملتانی حضرت لال شباز کلندر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور حضرت مخدوم جلال الدین جہانیا جہانگشت سرخ پوش اچھ شریف والے بزرگ یہ چاروں ہم اثر تھے اور اکٹھے بیٹھتے تھے یہ چاروں بزرگ ملتان میں حضرت بہاود دین زکریہ ملتانی کے آستانے پہ اکٹھے بیٹھتے تھے پاک پتن شریف والے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور حضرت بہاود دین زکریہ ملتانی حضرت لال شباز کلندر اور اچھ شریف والے بزرگ حضرت مخدوم جہانی جہان گشت جلال الدین سرخ پوش ایسے کیا سماہ ہوگا جب یہ چاروں بڑے بڑے بزرگ ایک محفل میں کٹھے بیٹھتے ہوگی یہ طریقت میں چار یار مشہور ہے ملتان آپ کچھ عرصہ ٹھہرے ملتان سے آپ لاہور آئے حضرت داتا صاحب جائے خاجگاہ کی بارگاہ پھر واپسی پہ آئے ہیں پانی پت حضرت بو علی کلندر ان کے پاس چاند دن ٹھہرے ہیں حضرت بو علی کلندر نے فرمایا تھا کہ آپ کا جو اصل مقام ہے جس کی طرف آپ کو حکم دیا گیا ہے اب آپ اور سیاحت نہ فرمائیں بلکہ اس اور اس میدان کا نام انہوں نے جہاں کلمہ پڑھا تھا دشت شعباز رکھ کی حضرت لال شباز کلندر جب سیوستان آئے جو آج کل سیون شریف ہے غیر مسلموں کا علاقہ تھا اور اچھے لوگ نہیں یہاں رہتے تھے کچھ بد کماش عورتیں رہتی تھی عیاش لوگ یہاں آتے تھے حضرت لال شباز کلندر آمد اللہ نے درویشوں سے کا دیرہ لگاؤ خیمے لگ گئے دو تین دن گزرے درویش آئے بابا جی یہاں سے دیرہ اٹھائیں پتہ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی سو سال کے قریب حضرت شباز کلندر آمد اللہ کی عمر اٹھانویں برس تھی سو سال کے قریب تھی درویشوں نے کہا بابا جی یہاں سے دیرہ اٹھائیں آپ نے فرمایا کیوں ان کا یہ لوگ عیاشی برست ہیں راجہ کے سپائی آتے ہیں تواعفہ عورتیں یہاں رہتی ہیں یہاں سے ہمیں دیرہ اٹھانا چاہئے آپ نے فرمایا تم کہتے تو مزار بھی یہاں بنیں اور دوسری بات آپ نے کی تم کہتے ہو علاقے کے لوگ اچھے نہیں مجھے بتاؤ مریض کو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے یہ بیمار ہیں تو ہمیں یہاں ٹھہر نہ چاہیے بیماروں کو چھوڑ کے آگے کیوں جائیں ان عورتوں کے بازاروں کی رونکیں گھٹ گئیں آپ کے ماں ٹھہرنے سے وہ گئیں راجہ کے پاس ان کا کچھ درویش مسلمان آئے ہیں اور لوگ ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں نیکی اور تقویہ اختیار کر رہے ہیں انہیں یہاں سے اٹھاؤ راجہ خود بھی اس فتنے میں پڑا ہوا تھا عیاشی کے فتنے راجہ نے اپنے سپائی بیجے کہ جا کے ان درویشوں کو وہاں سے اٹھا دو وہ سپائی جب حضر اللہ شباز کلندر آمد اللہ کے خیمے کے قریب آئے ہیں تھوڑے سے فاصلے پا رہے ہیں پیر آگے اٹھاتے ہیں پیر اٹھتے ہی نہیں زمین کے ساتھ چپک گئے ہیں پیچھے اٹھاتے ہیں تو اٹھتے ہیں آگے اٹھاتے ہیں تو زمین پیر پکڑ لیتی حضر اللہ شباز کلندر خیمے سے نکلے اور آپ نے فرمایا آؤ نا آگے کیوں نہیں آتے انہوں نے کہا جی پیر نہیں اٹھتے پیچھے جاتے ہیں تو پیر اٹھتے ہیں آگے اٹھاتے ہیں تو زمین پیر پکڑ لیتی ہے آپ نے فرمایا تم کیوں آرہے انہوں نے کہا راجہ نے حکم دیا آپ کے خیمے یہاں سے کھیڑیں آپ کو اٹھائیں آپ جلال میں آگے فرمایا جسے رسول اللہ بٹھائیں تم اٹھا کیسے سکتے جاؤ جا کے اپنے راجہ سے کہو مجھے سلطان انبیاء نے یہاں بٹھایا مجھے اللہ کے حبیب نے یہاں بٹھایا ہے جسے رسول اللہ بٹھائیں تمہارا راجہ کیسے اٹھا سکتا ہے پھر وہ راجہ آیا ہے آپ کی زیارت کی اسلام قبول کر لیا حضر اللہ شہواز کلندر رحمت اللہ اللہ کے آستانے پر جو واقع ہوا ہے اس سے ہمارے دل اس وقت ایک سوگ غم کی کیفیت میں ہیں ہمارے بزرگوں کے مزارات کی بیعد بھی ہوئی ہے توہین کی گئی ہے اور یہ پیغام دیا ہے ان دشمنوں نے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں کہ ہم کسی بھی جگہ پر کچھ بھی کر سکتے ہیں پاکستان میں کوئی جگہ محفوظ نہیں یہ انہوں نے پیغام دیا ہے کہ آج اگر لال شباز کل اندر عامداللہ کے مزار پہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے تو کل کلاں کسی اور جگہ بھی ہو سکتا ہے یہ پیغام انہوں نے دیا ہے کہ پاکستان میں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہمارے جو بڑے عالی عودے دار ہیں وہ ایک رٹرٹ آیا بیان دے دیتے ہیں ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں شریک اسے نہیں کہتے میں بھوکا ہوں تو میرے غم میں شریک وہی ہے جو خود بھوکا ہے جو پیٹ بھر کے آئے اور آ کے مجھے کہ میں تمہارے غم شریک وں سے کیا پتہ بھوک کیا ہوتی جن کے اپنے بچے دوسرے ملکوں میں محفوظ ہیں انہیں کیا پتہ جنہوں نے بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں وہ کس دکھ سے گزر ہے یہ جھوٹ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے غم میں شریک یہ غلط ہے یہ جھوٹ ہے غم کو معسوس کرتا ہے اور جب تک اس غم کو معسوس نہ کریں غم میں شریک کیسے ہو سکتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کا وقت ہے یہ آخری بات میں کر رہا ہوں اور میرے جذبات نہیں ساتھ دے رہے کہ میں اپنے معافی زمیر کو الفاظ کا جامع پینا سکوں ایک وقت تھا کہ بندے کہتے تھے چلو فلان نے ظلم کی ہے تو فلان کے آگے فریاد کر لیں کوئی تو انصاف کرنے والا ہے لیکن ہم کس کے آگے فریاد کریں اب تو سوائے اس آکمل حاکمین کے دروازے کے دنیا میں تو کوئی دروازہ نہیں ہمیں نظر آتا کہ فلان کا رہی ہے اور مایوسی چھاتی جا رہی اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع نہ کریں اللہ مدد نہ کرے تو کوئی اور ہمیں بچا سکتا نہیں ایک تو درس قرآن میں آج ہم ان واقعات کی جو دہشت گردی کی نئی لہر آئی یا ان واقعات کی بھر پور مضمت کرتے ہیں دوسرا جو لوگ فوت ہوئے ہیں ان کے لوہہکین سے اظہار احمدردی کرتے ہیں لاہور میں کچھ پولیس والے بھی اس واقعہ میں شکار ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں اور میں اس والے سے ارز کروں گا سارے پولیس والے برابر نہیں ہوتے اچھے لوگ بھی اس محکمے میں موجود ہیں فرشناس لوگ بھی موجود ہیں پولیس کو ہمیشہ ایک نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے یہ بھی تو دیکھیں اس موقع پر پاکستانی قوم کے ساتھ پولیس کے افسروں نے بھی اپنی جانوں کے نظرانے پیش کی اس لیے پولیس والوں کو کچھ لوگ کمزور ہوں تو سارا محکمہ ہی تو خراب نہیں ہوتا جو پولیس والے اپنی ڈیوٹی پر تھے اور اس حادثے کا شکار ہوئے ان کے ساتھ بھی ہم ازار تازیت ان کے لوائکین کے ساتھ کرتے ہیں ایک تو اس موقع پر ہم لوائکین کے ساتھ ازار تازیت کرتے ہیں چوبیس کروڑ روپیہ سلانہ حضرت داتا صاحب کے مزار سے حکومت کو مل رہا ہے اگر اس میں سے دو تین کروڑ بھی لگا دیں تو فول پروف سے کوٹی نہیں ہو سکتے انتظامات نہیں ہو سکتے چوبیس کروڑ لے رہے ہیں جس آستانے سے اس آستانے پہ محافظ ہی جائیں جا کے دیکھیں میں موقع کے ریجسٹروں پہ ہر ہفتے ہر مہینے کتنے پیسے جمع آ رہے ہیں داتا صاحب کے غلے سے نکال کر اور کتنے پیسے حضرت لال شباز کلندر کے آستانے سے حکومت حاصل کر رہی ہے اور دل خون کے آنس روک تہتے کہ وہاں مریضوں کے لئے ہسپتال بھی نہیں اور مراد علی شاہ صاحب نے کہہ دیا کہ علی کیپٹر بھی نہیں ہے کہ رات کے وقت جو پرواز کر سکے ہم کوئی ڈاکٹر ہی بھیج دیتے اس لئے میں کہتا ہوں کس کا دروازہ کٹ کٹائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ اور پاکستان کے جو دشمن ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود فرمائے یہ ملک اسلام کے نام پہ قائم ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسلام کی عزت کا واسطہ اس ملک کو صدا سلامت رکھ میں ان الفاظ پر گفتگو سمیٹ ہوں آج جو میں نے آیات پڑھی ان میں شہیدوں کا بھی ذکر تھا ایک ہے حقیقی شہادت ایک ہے عزازی شہادت جو آگ میں جل کے مار جائے وہ عزازی شہید ہوتا ہے وہ مسلمان جو اچانک آگ میں ڈال دیا گیا یا آگ لگی اور اس میں وہ جل گیا وہ عزازی شہید ہوتا ہے اس لیے ان خود کچھ دماغوں میں جو اہل ایمان جو دماغ کرنے والے ہیں وہ ظالم ہیں وہ دوزخی ہیں اسلام میں خود کچھ دماغوں کی اجازت نہیں جو ان کا شکار ہوئے ہیں کہ اچانک آگ بڑک اٹھی اور وہ ساگ میں جل گئے ان کے لیے عزازی شہادت کا رتبہ اس لیے لوہہکین کو اللہ تعالیٰ اس پہلو کو پیش نظر ہے تو اس میں ایک آخر میں یہ بھی لکھا ہوا تھا حدیث کی روشنی میں جو مفسرین نے لکھے ہیں عزازی شہید ان میں ایک وہ بھی ہے جسے جمعت المبارک کے دن موت آئے جانا تو دنیا سے ہے ہی دعا کریں جب موت کا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ شہادت کی موت مان برخاطبہ نصیب فرمائے اور کیفیت یہ ہو کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سل اللہ کہتے کہتے وما علینا اللہ اللہ سنی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وآسحاب و بارک مسلم اللہ 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 جو نماز عشاء ہم نے ادا کی ہے جسے اپنی بارگاہ آلیہ میں درجہ قبولیت ادا فرما جو سجدے ہم نے پیش کیے انہیں ہماری بخشش کا سامان بنا نماز کے اثرات ہمیں اپنے وجود میں قائم رکھنے کی توفیق ادا فرما الہی مسجد کے پاکیزہ ماحول کی برکتیں ہم سب کو ادا فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا ادا فرما جو مقروض ہیں انہیں کرز کے بوجھ سے نجات ادا فرما ہمارے گھروں میں خیر و برکت ادا فرما امن و سکون ادا فرما اتفاق و محبت ادا فرما اپنی حفاظت ادا فرما الہی ہم سب کو بخشش کامل ادا فرما ہمارے والدین اور آبا و اجداد کو بخشش اتا فرما حضرت آدم علیہ سلام سے لے کے آج تک جتنے اہل ایمان اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی قبروں پر رحمت کا نزول فرما گزشتہ دنوں کے حادثات میں جو اہل ایمان فوت ہوئے یا اللہ ان کی بخشش فرما لواحقین کو صبر جمیل اتا فرما الہی اس ادارے کو خدمت اسلام کا مرکز بنا مدرسہ لاسانیاں کو رشد و ہدایت کا مرکز بنا جو طلبہ زیر تعلیم ہیں انہیں کامیابیاں اتا فرما جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں انہیں عجر عظیم اتا فرما جو لوگ اس ادارے سے محبت کرتے ہیں یا اللہ انہیں عجر عظیم اتا فرما اس ادارے کے بانی یادگار اصلاف زینت الاسفیہ حضرت قبلہ منظور آمد صاحب نقش بندی مجددی رحمت اللہ تعالی کے مزار پہ کروڑ ہار رحمتوں کا نزول فرما صدا بہار دئی اس باغے اتھ تدی خزان نہ آوے ہومن فیض ہزار آئیں ہر پکھا پھل کھاوے وصل اللہ تعالی على رسول خیر خلق سیدنا ومولانا محمد وعلا لہی وآسحاب اجمائی مرح